محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین سعودی عرب میں تو اعلان ہو چکا کہ عید الفطر دو مئی بروز سنبار کو منائی جائے گی اب لوگوں کو انتظار ہے کہ پاکستان میں عید کس دن ہوگی روز 29 ہوں گے یا پھر 30 تو اس حوالے سے آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ مہرین فلکیات نے پاکستان میں شوال کے چاند کی پیدائش کے حوالے سے بتایا ہے کہ چاند کی پیدائش 30 اپریل اور یکم مئی کی درمیانی شب 1 بج کر 28 منٹ پر ہو چکی ہے آج یکم مئی غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 18 گھنٹوں سے کم ہے جبکہ چاند دیکھنے کے لیے اس کی عمر 19 گھنٹوں سے زائد ہونی چاہیے اس کے علاوہ غروب شمس اور غروب کمر کا درمیانی فرق 40 منٹ سے زائد ہونا چاہیے جبکہ آج یکم مئی یہ فرق پاکستان کے مختلف علاقوں میں زیادہ سے زیادہ 37 منٹ بن رہا ہے ناظرین روہت حلال ریسرچ کانسل کے سیکٹری خالد اجاز مفتی نے کہا ہے یکم مئی کو پاکستان میں چاند نظر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے انشاءاللہ روزے 30 ہوں گے اور 3 مئی بروز منگل کو عید الفطر منائی جائے گی موسیقی